یہ کہانی ایک کمپنی کی ہے جو ایک انسان کی عمر لے کر کسی دوسری انسان کو دیتی ہے دینے والے انسان کو بہت پیسے دیے جاتی ہے جسے اگر کوئی امیر انسان جو بڑا ہو گیا ہو وہ دوبارہ سے جوان ہونا چاہتا ہے تو یہ کمپنی اس انسان کے لیے ایک ڈونر ڈونڈتی ہے جو اپنی عمر دینے کو بھی تیار ہو اور پھر اس طرح ایک میڈیکلی پروسیس کے ذریعے وہ جوان انسان اپنی زندگی کے کچھ سال بیش دیتا ہے تو فلم کی شروعات ہوتی ہے فیوچر جہاں انسان نے کافی ترقی کر لی اس وقت میں ایک کمپنی سامنے آئی جو عمر کے ڈونیشن کا کام کرتی ہے اب ہم اسی کمپنی کے مینیجر کو دیکھتی ہیں جس کا نام میکس ہے وہ دو آپس میں ملتے جوزی ڈونرز کو ڈھونڈتا ہے کیونکہ یہ عمر ڈونیٹ کرنے کا کام ایسے ہی نہیں ہو جاتا ظاہر ہے اسے ڈھونڈنا مشکل ہے لیکن اگر وہ مل بھی جائے تو یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے زندگی کے کچھ سال دیتا بھی ہے یا نہیں اور ان کا ڈینے ملنا بھی ضروری ہے تو میکس ایسی ڈونرز کو ڈھونڈ کر انہی راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی عمر بیش ڈالیں آج پیویک فیملی سے ملنے آیا جن کا اکٹھارہ سال کا بیٹا تھا وہ بھی کسی کا میچنگ ڈونر تھا وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ اگر تم اپنے زندگی کے پندرہ سال دے دو تو ہماری کمپنی تمہیں سات لاکھ یورو دے سکتی ہے جو بہت زیادہ پیسے ہیں جن کی مدد سے تم کچھ بھی کر سکتی ہو اچھا پر نکھ سکتی ہو اپنی فیملی کی مدد کر سکتی ہو اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ لیکن وہ لڑکہ سوچ بھی پڑ گیا کیونکہ ایسی وہ اپنی پوری جوانی پر بات کر لی گا پر میکس بہت چلاک تھا وہ اپنی کلائنٹس کو رازی کر لیا کرتا تھا کیونکہ وہ لڑکہ جانتا تھا کہ پندرہ سالوں میں میں سات لاکھ یورو نہیں کما پاؤں گا حالانکہ لڑکہ کی موم کو ایسے کرنا بلا لگ رہا تھا پر وہ بیچارے غریب لوگ تھیں مجبورے کی وجہ سے انہیں ایسے کرنا پڑتا ہے اب یہاں ان کی ڈیل پکی ہوگی جس کے بعد میکس اپنی کمپنی میں واپس آنے لگا یہاں کی دنیا ہمیں دکھائی گئی جہاں بیچارے غریب لوگ چھوپڑیوں میں رہتی ہیں جبکہ امیری لوگ آلی شان گھروں میں یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کمپنی کے خلاف ہیں اور اکثر احتجاج وغیرہ کرتی رہتی ہیں کمپنی میں آنے کے بعد یہاں ان کی کافی بڑی میٹنگ تھی کیونکہ میکس اور اس کی جیسے کئی ساری مینیجرز کو ان کی قابلیت پر انام دیئے گئی تھی کیونکہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا دو ساری لوگ ان کو لا کر دی یہاں ہمیں کمپنی کی ہیڈ بھی رکھائی جاتی ہے جس کا نام سوفی ہے اور یہ ٹائم ڈنیشن والا آئیڈیا اس کا ہی تھا جو آج تک کام کر رہا تھا یہاں سوفی اپنے لوگوں کو سپیچ دیتی ہے اس کی باتیں ایسی تھیں جیسے اس پروسس میں سب کا فائدہ ہے یہاں کمپنی کی بہت سے لوگ جانتی تھی کہ یہ غلط ہیں پر بیچارے مجبور ہونے کی وجہ سی چپ چپ بس کام کرتی تھی سوفیاں کہتی ہے کہ ہم اپنی خاص ورکرز کو لمبی زندگی دینے والی ہیں تاکہ وہ ہماری کمپنی کے لیے لمبار سا کام کریں وہ یہاں بڑے بڑے سائنٹسٹ کے نام لیتی ہے کہنے لگیں کہ اگر یہ لوگ پچاس ساٹھ سال کی بجائے ایک سو پچاس سال جیتی تو خود ہی سوچ لو یہ دنیا کو کہاں سے کہاں لی جاتی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی کمپنی کی طرف سے پندرہ سائنٹسٹ کو گئی تھی دوبارہ پر تب یہاں ایک نرس آ کر انہیں مارنے لگا اس کی ہاتھ میں گین تھی وہ سب کوئی شوٹ کر رہا تھا جسے در کر سب لوگ بھاگ رہی تھی اور اس طرح اس کمپنی کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اب یہاں ایک ایڈم نام کا گروپ تھا جو اس کمپنی اور اس کی سٹیکنولوجی کے خلاف تھا اس لئے اکثر وہ ایڈم گروپ اس کمپنی پر حملہ بگرہ کرتا رہتا تھا اور یہ نرس بھی اسے گروپ کا تھا اب جب اس واقعی کا سوفی کو پتہ چلا تو اسے بہت گصہ آیا یہاں ہمیں دو قابل لوگ دکھائے گئی جو سوفی کے لئے کام کرتی تھی وہ اس کی گارڈ تھی اب یہاں ہمیں اس کمپنی اور اس کی خود گرز ہیڈ سوفی کے بارے میں اور جانتی ہیں سوفی اپنے اس مقصد کے لئے کچھ بھی کر سکتی تھی اگر کوئی ڈونر ام دینے کو تیار نہ ہوتا تو یہ لوگ ایسا پلین بناتی تھی کہ وہ لوگوں کو ماننا ہی پڑتا تھا اگر کسی کی جان لینے پڑی تو یہ وہ بھی لے لیا کرتی تھی اور ایڈم گروپ کو یہ لوگ اپنا دشمن سمجھتی تھی تو اب اس حملے کی وجہ سے یہ لوگ اپنے کام کو تیز کر لیتی اب کریم بات میکس کی وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھا کامیاب انسان تھا اور ایک بہت اچھی مہنگی گھر میں رہا کرتا تھا اپنی وائف کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتی تھی اس کی وائف ایک ہسپیٹل میں جاپ کرتی تھی گھر جب وہ آئی تو دیکھتی ہے کہ میکس میری لیے کھانا بنا رہا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے ابھی لوگ جس گھر میں رہ رہی تھی وہ انہوں نے لون پر لیا تھا یعنی کرز لے کر خریدا تھا پر ابھی تک لون اتارا نہیں تھا لیکن یہاں میکس کو یقین تھا کہ میں لون چکا دوں گا تو وہ ریلیکس را کرتا تھا اسے بچوں کا بہت شوک تھا اور یہاں ہی دونوں ریزمن وائف کافی اچھا وقت گزار رہی تھی اب اس کی وائف اپنے مومڈیٹ سے ملنے ان کی گھر آئی یعنی میکس کی وائف کی ڈیڈ بھی اس کی کمپنی کی کافی خلاف تھی اس لئے ان دونوں کی اس بات کو لے کر بہر سجایا کرتی تھی لیکن میکس اپنی کمپنی کو برا نہیں کہہ سکتا تھا وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ہم کتنی میند کرتی ہیں گھر شام کو جبھی لوگ گھر پہنچیں تو یہ دیکھ کر ان کی یوش اٹ گئی کہ ہماری بیلڈنگ میں آگ لف چکی ہے اور پورا ہی گھر جل گیا ہے اس کی وائف کو کافی بڑا جھٹکا لگا وہ کافی پریشان ہو گئی تب میکس اسے ہاؤس لڑ دینے لگا سمجھاتا ہے کہ ریلیکس لو صرف سمان کا نقصان ہوا ہے کیونکہ گھر کا لون آگ لگنے کی وجہ سے انشورس والے دے دیں گی پورا جھٹکا تو نہیں تب لگتا ہے جب انشورس والے ایسا کرنے سے منہ کر دیتی ہیں کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ آگ موبتی کی وجہ سے لگی وہ لوگوں کے لاپرواہی ہیں تو کسی بھی نقصان کی برپائی ہم نہیں کریں گی ابھی اس انگر دونوں ہزبین وائف کافی پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ لون بہت زیادہ تھا اگر میں ایک ساری زندگی بھی نوکری کریں تب بھی یہ لوگ نہیں جوکا سکتا تھا کیونکہ یہ لون دھائے ملین یورو تھی اب یہ لوگ اپنی وکیل سے ملتی ہے جو انہیں بتاتی ہے کہ اب تم لوگوں کی پاس بس ایک ہی سیکیورٹی بچی ہے جس کے ذریعے تم یہ لون چکا سکتی ہو وہ بتاتی ہے کہ لون نیتے وقت میکس کی وائف نے ایک سیکیورٹی پر سائن کی تھی کہ اگر ہم لون نہ چکا پائی تو میں اپنی زندگی کی چالی سال بینک کو ڈونیٹ کر دوں گی یہ جان کر میکس کافی پریشان ہو گیا کیونکہ اسے یہ بات اب پتہ چل رہی تھی اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا یہ دونوں فنس چکے تھے کیونکہ لون تو انہیں چکانا ہی تھا یہاں اپنی زندگی کی چالی سال دینی تھی تب یہاں میکس کہتا ہے ایسا میں کروں گا اپنی زندگی کی چالی سال میں ڈونیٹ کروں گا پر اس کی جیسے ملتا جلتا کوئی دوسرا انسان نہیں تھا جبکہ اس کی وائف کا تھا تو یہ دونوں اس وجہ سے کافی پریشان ہو گئی اچانک ان کے زندگی اتنی خطرناک موڈ پر آ چکی تھی یہاں میکس پھر بھی اپنی وائف کو کافی حوصلہ دیتا ہے کہ تم پریشان مرت ہو میں پھر بھی کوئی نگوئی راستہ ڈھون نکا دوں گا لیکن جب ہی لوگ اپنی وکیل کی آفیس سے باہر آئیں تو اس کی وائف کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھانگ بھی سکتی تھی اور بینک کی اصول بہت سکتی اب جو میکس کو کوئی مدد نہیں ملتی کیونکہ اب بینک والے اس کی وائف کی زندگی سے چالیس سال لے لیں گی اور پھر آخر وہ دن آئے گیا میکس اپنی وکیل کی سارے بینک چاہتا ہے تاکہ اپنی وائف سے آخری بار بات کر سکے لیکن اسے اس کی اجازت نہیں دی جاتی اور پھر میڈیکلی پروسس کے ذریعے اس کی وائف کی چالیس سال لے کر کسی بڑے انسان کو دے دی جاتی ہے اور آج یہاں ان کا لون ختم ہوا اب میکس اپنی وائف کو لے کر گھر آتا ہے یہ دونوں کافی پریشان تھے اس کی وائف بڑی ہونے لگتی ہے میکس ابھی بھی کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونے کی کوشش کر رہا تھا جس سے اس کی وائف دوبارہ جوان ہو جائیں یہ دونوں چاہتے تھے کہ ان کی بچی ہو جو چیز اب ممکن نہیں تھی بڑتی عمر کی وجہ سے اس کی وائف اداس رہنے لگی تھی ان کی بیچ بھی سب ایسی نہیں تھا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا اب ایک دن میکس جب پارک میں بیٹھا تھا تو اس کے پاس ایک بچی آئے جو اپنے بیگ میں نشہ بیچنے آئی تھی اب میکس اس سے نشہ تو نہیں کھریتا پر بچی کو یاد رکھتا ہے اب جب اس سے اپنی وائف کی ایسی حالت نہیں دیکھی جاتی تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس انسان کو ڈھونڈوں گا جسے میری وائف کی عمر مل گئی ہے اور اس سے عمر واپس لے کر ہی رہوں گا وہ اپنی وائف کو اس کے مومڈیڈ کے گھر چھوڑاتا ہے اپنی بیٹی کو اتنا بڑا دیکھ کر اس کے مومڈیڈ میکس کو ہی قصوروار کیتی ہے اس پر وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کرو میں اسے ٹھیک کر کے ہی رہوں گا وہ اس بچی کے پاس آیا جو اسے پارک میں نشہ بیچنے آئی تھی اصل میں یہ کوئی بچی نہیں تھی بلکہ اس نے بھی اس پروسس کے ذریعے اپنی عمر اتنی کم کر دی تھی میکس یہاں اس کے پاس اس لیے آیا تھا تاکہ وہ جان سکی کہ آخر اس نے ایسا کیسے کر لیا تو وہ بتاتی ہے کہ عمر لینے کے لیے آپ کے پاس ظاہر ہے یورو ہونے جائیں اور عمر دینے والا انسان اور لینے والا انسان دونوں بھی اور تمہیں اس پروسس کے لیے رشعہ جانا ہوگا جس کے لیے میکس مان بھی گیا وہ سب سے پہلے پتہ لگواتا ہے کہ وہ کون ہے جسی میری وائف کی عمر پی گئی اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ ایک عورت ہے تو یہ جلدی سے اس کے پاس جا کر اسے بھی ہوش کر کے اقواہ کر لیتا ہے پھر وہ جاتا ہے اپنی وائف کے پاس اور اسے ساری بات بتا دیتا ہے وہ یہاں میکس کا ساتھ دیتی ہے اور ویسے ہی بلا کون ہے وہ انسان جو اپنی جوانے کو واپس پانا نہیں چاہے گا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر یہ دونوں اپنے ملک کو چھوڑنے کا پین بناتے ہیں پر جب یہ لوگ جا رہے تھی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ لڑکی جسے انہوں نے اقواہ کیا ہے وہ کمپنی کی ہیڈ سوفی کی بیٹی ہے اور میکس کی وائف کی عمر اس کی بیٹی کو نہیں بلکہ سوفی کو رونیٹ کی گئی تھی لیکن یہ بات میکس کو آخری وقت میں بتا چلی تھی اس لئے وہ پھر بھی اسے ساتھ لے جانے کیلئے راضی تھا کیونکہ یہ لڑکی سوفی کی بیٹی ہے تو ہو سکتا ہے دونوں کا ڈی ایرنی میچ ہو جائیں اور اس میں سے میکس کی وائف کو چاریس سال مین جائیں اب جب سوفی کی دونوں گارڈز کو سوفی کی بیٹی کی اقواہ انہیں کا پتہ چلا تو انہیں لگا کہ یہ کام بھی ضرور ایڈم گروپ نے کیا ہے پر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ایڈم گروپ ہمارے لوگوں کو مارتا ہے اقواہ نہیں کرتا تو یہ کام ان کا نہیں اپنی شادر دیماغ سے دونوں گارڈز یہ پتہ لگوا لیتے ہیں کہ یہ کسی اور کا کام ہے اور کیونکہ ان کی پاس ہر چیز کی ایکسس کنٹرول تھا تو بھو جل یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ کام ان کی ایک ورکر میکس کا ہے اور وہ بھلا ایسا کرتا بھی کیوں نہ جس کمپنی کے لیے اس نے اپنے جان تک لگا دی اسے کمپنی کی مانک نے اس کی وائف کی امر لینی اب سوفی کی بیٹی کو لیکن یہ سمندر کے ذریعے بورڈر کو پار کرتے ہیں انہوں نے اسے ایک باکس میں بن کر دیا تھا پر جب یہ پورٹ انہیں بندرگاہ پر پہنچیں تو وہاں سیکیورٹی کافی سکتی تو یہ لوگ پکڑے جا سکتی تھیں لیکن مجبوری تھی تو آگے بڑھنا بھی ضروری تھا تو اس مقصد کے لیے وہ ایک فیاملی کا استعمال کرتے ہیں جن کی گاڑے میں میکس اس کی وائف اور سوفی کی بیٹی تھی جسے ان لوگوں نے باکس میں بن کیا ہوا تھا حالانکہ سیکیورٹی کو شکھ ہوا پر میکس سب اچھے سی سنبھال لیتا ہے اور اس طرح یہ بورڈر پار کر لیتی ہیں اب ایک دن جبکہ سوفی کی بیٹی کی موزی کپڑا ہٹاتے ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ میں اصل میں سوفی نہیں بلکہ ان کی بیٹی ہوں اس پر میکس کہتا ہے کوئی بات نہیں کوئی ان کی رشتی ہمیشہ ایک ہوتی ہے میچ کرتی ہیں پھر چاہے ہمارے پر سوفی ہو یا اس کی بیٹی ہم میچ کر کے اپنا کام کر لیں گی اور میں اپنی وائف کو واپس سے جوان بنا دوں گا اب یہ چیز اس کی وائف کو بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی کچھ سوفی کی بیٹی بھی کہیتی ہے کہ میں بھی اپنی موم کی اس کے تناکان کے خلاف ہوں لیکن میکس اس کی باتوں پر ایک ناکر ٹیوی دوبارہ سے اسی بان دیتا ہے اب یہ لوگ رات ایک خالی ہوتل میں گزارنے والے تھے پر جب یہ لوگ وہاں آئے تو سوفی کی بیٹی کہیتی ہے کہ میں نہانا چاہتی ہوں پلیس مجھے نہانے دو اس پر یہاں میکس اس کے لئے ہم دردی رکھاتا ہے اسی باتھروم میں لے جا کر سائیڈ پر مو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ یہ اسی دیکھ نہ سکی پر وہ لڑکی بھوچے لاغ تھی وہ میکس پر ایک چیز سے حملہ کر کے اسی سائیڈ میں گرا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے میکس کے سر پر چھوٹ آئی تھی وہ اس کا پیچھا کرنی لگا لڑکی وہاں سے نکل کر بھاگ گئی پر جنگل میں جانے کے بعد وہ زیادہ دوڑ تک نہیں بھاگ پاتی کیونکہ وہاں پانی تھا اور پانی سے اس لڑکی کو ڈائن لگتا تھا اسی لئے وہ تیر نہیں پاتے ڈوبنے لگتی ہے تب یہاں میکس کی وائف آ کر جلدی سے اسے پانی سے باہر نکالتی ہے اور یہ دونوں اسے دوبارہ ہوتل کے اندر لاکر اس کی ہاتھ پاؤں بان دیتی ہیں ادھر سوفی نے اپنی ٹیم تیار کرنی تھی تاکہ وہ اپنی بیٹی کو چھڑوا سکیں یہاں سوفی کی دونوں مفادار گارڈز اس مشن کی ہیٹ بنتی ہیں کیونکہ وہ پچھلے تیس سالوں سے سوفی کی لئے کام کہہ رہی تھی کیونکہ ان دونوں کی بھی عمر بڑھا دی گئی تھی یہاں ان لوگوں کو میکس کی لوکیشن پتہ چل گئی تھی کہ وہ کہاں ہیں تو یہ لوگ اپنے سپاہی لے کر ان پر حملہ کرنے کے لئے نکل جاتے ہیں اگلی صبح ہوتل کی کمپنی میں ایڈم گروپ اور ان کی لیڈر آ گئی تھی کیونکہ انہیں بھی میکس کی جانکاریں مل چکی تھی وہ تو دراصل اس موقع کی خوج میں تھی کہ ان کی ہاتھ کچھ ایسے لگیں کہ وہ سوفی اور اس کی کمپنی کو بارے نقصان پہنچا سکیں اور اب ان کی پاس کافی اچھا موقع آ چکا تھا کیونکہ خود سوفی کی بیٹی ان کی قبضے میں تھی جس کو بچانے کے لئے سوفی کچھ بھی کریں گی اب یہاں ایڈم گروپ والے اور ان کی لیڈر ان تینوں کو یہ بندی بنانے تھی تب یہاں ایکس ان کی لیڈر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو ہمیں کچھ مت کرنا ہم تک خود اس کمپنی کے خلاف ہیں جس پر لیڈر کہتی ہے کہ ہاں جانتی ہوں کیونکہ سوفی خود جوان ہونا چاہتی تھی اور اس کا ڈونر اس کی میچنگ اس دنیا میں تمہارے وائف کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اسی لئے اس نے اپنے مقصد کے لئے تم دنوں کو پسایا اور تمہارے گھر میں جان بوچ کر آگ لگا دی تھی یہ سب ہونے کے پیچھے ان کا ایک پورا پلین تھا کیونکہ اپنے مقصد کے لئے وہ کمپنی والے کچھ بھی کر سکتی ہیں اور دیکھو تمہاری وائف کو بڑھا کر کے انہوں نے تمہاری زنگی پر بات کر دی اب تک میچ اس سب سے انجان تھا پر آج ہی سب جانے کے بعد اسی دکھ ہوا ادھر سوفی اور اس کی پوری ٹیم ان پر حملہ کرنے اپنی بیٹی کو بچانے آ رہے تھے اور یہ چیز ہی تو ایڈم گروپ کی لیڈر چاہتی تھی یکر اسے کسی بھی حال میں سوفی چاہیے تھی تاکہ وہ اسے اس کے غلط کام کو ہی سزا دے سکے اور پوری دنیا کو دکھا سکے اب میکس کی پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اگر وہ اپنی وائف کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس لئے اسے لیڈر کی بات ماننے ہی پڑتی ہے یہاں پورا پلین تیار کیا چاہتا ہے میکس کا کام ہوگا کہ وہ اپنی باتوں میں الچھا کر سوفی کو بیلڈنگ کی اندر لے آئے جس کے بعد ایڈم گروپ اسے پکڑ لے گا اب جب سوفی اور اس کی ٹیم اس جگہ کے باہر آ کر رکھتے ہیں تو تب ہی میکس باہر آتا ہے کہنے لگا کہ میں صرفی سے بات کرنا چاہتا ہوں جس ان پر سوفی آ گیا آئی اسے کہیتی ہے کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو بدلے میں میٹے میں دھیر سارے پیسی دوں گی بھی میٹس اسے کہتے ہیں اچھا چلو اندر چلو اس بات پر ہم اندر چل کر بات کرتی ہیں پر سوفی کی گارڈ کو شک ہو گیا وہ اس کی طرف گن کر کے کہتی ہے یہ ایک شال ہے اب اس کی گارڈ کی گن دیکھ کر ایڈم گروپ کی لیڈر بھی اپنی لوگوں کو ان پر گولیاں چلانے کا حکم دیتی تھی ہے جس کے ساتھی دونوں طرف سے گولی باری شروع ہو گئی اس بیچ فائدہ اٹھا کر میٹس اپنی وائف اور سوفی کی بیٹی کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے اب یہاں پہلے پہلے تو میٹس کی وائف کو سوفی کی بیٹی پر ترس آیا اور وہ اپنے ردہ بدلنے لگی کہ مجھے اس کی زندگی خراب نہیں کرنی چاہیے اس کی جوانی برباد نہیں ہونی چاہیے پر بہت جلد اسی احساس ہو گیا کہ وہ بھی بلکل اپنی موم سوفی اتنا ہی خود گرڈ سے اس پر ترس کھانا نہیں چاہیے اس لئے وہ خود اسے لے کر ڈاکٹر کی پاس جاتی ہے اپنا اور اس کا میڈیکلی پروسس کرنے کیلئے جس کی بات پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ میکس کی وائف دوبارہ سی جوان ہو گئی ہے جبکہ میکس ایڈم گروپ میں شامل ہو گیا ہے کیونکہ وہ اس کمپنی کو برباد کرنا چاہتا تھا سوفی کی بیٹی اب بڑی ہو رہی تھی اس وجہ سے کافی دکھی تھی اگر وہ دوبارہ جوان ہونا چاہتی تو اس کا بس ایک ہی ڈونر تھا اس کی موم سوفی لیکن وہ تو اتنی خود گرز تھی کہ اپنی عمر اپنی بیٹی کو بھی نہیں دے سکتی تھی میکس اپنی ٹیم انہیں ایڈم گروپ کے ساتھ اس کمپنی پر حملہ کرنے کیلئے جا رہا تھا تک کہ کمپنی کا جرس ہی خاتمہ ہو جائے یہ فلم ایڈری ختم ہو جاتی ہے